سکشاہ وغستہ میں صدھار کے کتنے ہی دعوے کریں لیکن پردیش میں پرائیمری ایڈوکیشن بدحال ہے گونڈا زرے کے قریب پانچ سو چھے آسی پریشدی سکولوں کی بیلڈنگ جر جر ہو چکی ہے جن میں پچاس حضار سے زیادہ بچے پڑتے ہیں یہ بچے جان جوکم میں ڈال کر ہر روز سکول جاتے ہیں لیکن سکشاہ وغاگ اور پرشاشن بے پرواہ ہے حال ہی میں دریا پور پرارتھمک ودیالے کی چھٹ دہنے سے قریب ایک درجن بچے زخمی ہو گئے تھے خاص بات یہ کہ سکول کا کچھ دنوں پہلے ہی کائے کلپ یوچنا کے تحت ساندری کرن کیا گیا تھا اور سکول میں ٹائلز لگائی گئی تھی اس کے باوجود بھون کی چھٹ دہ گئی اسی طرح کوچھ اور بھی سکولوں کی جر جر امارتوں کے گرنے کی گھٹنائے سامنے آئی ہیں ادھر بیسک سکشاہ دکاری کا کہنا ہے کہ جر جر بھونوں کو ابھی چنیت کیا جا رہا ہے بیسک سکشاہ وغاگ نے جر جر بھونوں کا سروے کر آئے جس میں کل 3137 پریشدیہ ودیالےوں میں 586 ودیالے جر جر پائے گئے اس کو لے کر ڈی ایم نے پی ڈی وڈی کے انجینئرز کے ساتھ بیٹھک کر انہیں نردشت کیا ہے کہ وہ اس تھلیے جانچ کر کے دس دنوں کے بھیتر ریپورٹ سوپے اس کے بعد آگے کی کاروائے کی جائے گی اس طرح بیسک سکشاہ دکاری بھی مانتے ہیں کہ اس پرکریا کو پورا ہونے میں مہینوں کا سمیہ لگ جائے گا ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اتنے دنوں تک ان نونیحالوں کی جان کیا بھگبان بھروسے رہے گی کیا اسی طرح نونیحال جان جوکھے میں ڈال کر پڑھائی کرتے رہیں گے سوال یہ بھی ہے کہ یہ سکول ہیں یا کھنڈہار روشکہ جی آپ کے بیدیالے میں سوچالے بنا ہے جی نا بنا ہے لیکن گندہ اس میں پانی نہیں آتا سفائی کرنیوں بھی نہیں آتا تو آپ نے اپنے ماشتر سے شکایت کیا ہے اس چیز کی جی سر کیا بہوستہ نہیں ہو پایا جی نہیں دکت ہوتی ہے جی سر ڈال کرنے کے لیے وہ اپنے طرف سے اس ریپورٹ جیلہکاری مہدے کو دی جائے گی یہ لگک دستین کا میکسمنٹ ٹائم جیلہکاری مہدے نے دیا ہے پرانے بھون جو کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں جر جر اس کی سوچی بنا کر جیلہکاری مہدے کے مادیان سے پی ڈا بلو ڈی کے ایکسین کو سوچی اس کے بیلویشن کے لیے دی گئی ہے لگ بھگ چار سو بیدیالے کی سوچی پی ڈا بلو ڈی کے ایکسین کو جیلہکاری کے ہستاچھت سے گئی ہے اب پی ڈا بلو ڈی کے ایکسین اس کا بیلویشن کر کے بیبھاگ کو دیں گے نینامی کی پرکریہ شروع ہوگی اور اس کے بعد دھوستی کرن کی کاروائی ہوگی ہے زی میڈیا سموات داتا امیتیشور گونڈا سے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں امیتیشور سب سے پہلے تو بار بار جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا تو مند میں سوال یہی آتا ہے یہ سکول ہے یا کھنڈھر اور دوسرا کی بچے اس سکول میں پڑھنے کو مجبور ہے دی آفر بتا دوں کہ بیتے دنوں بھی ایک ویڈیالے کی چھٹ دھائی گئی تھی اور اس کے بعد گھتر پردیس سرکان نے پورے پردیس میں اور گونڈا میں خاص طور پر آدیس دیے تھے کہ سبھی جرجر بھونوں کا ستیابن کرائے جائے اور ان جرجر بھونوں کسی بھی طرح سے ویڈیارتی نہیں پڑھیں گے ایسا آدیس جاری گا لیکن ابھی بھی اب جب ستیابنوں کر کے ریپورٹ سامنے آئی ہے تو پانسو سے ادھے گلیا لے رہے ہیں جو جرجر ہو گئے ہیں اور ان میں بچے جان جوکھیم میں رکھ کر پڑھ رہے ہیں ایسے میں کئی جگہ ایسی کی تذکیریں سامنے آئی ہیں یہاں پر نیبھون بنائی گیا لے رہی ہستانانترن نہ ہونے کے قارن وہ بھون جو نیبھون بنائی گیا وہ بھی جرجر ہو گئے اور جو جرجر پہلے سے تھے وہاں بچے پڑھ رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیبھاغ ہے جس نے بیبھاغ کو ٹھیکا دیا تھا کام کرنے کا وہ ہستانانترن کیوں نہیں لیا گیا اور جب یہ سامنے آئی ہے تو ان دیاروں میں سچھا کاری کیوں جاری ہے جبکہ سدھے سکار میں پہلے بھی یہ سممن میں آدھے جاری کر رکھ رہے ہیں امبی کشفر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بچوں کے بارے میں ایسے تو ہے نہیں کہ ادھیکاریوں تک جانکاری نہیں پہنچی ہوگی کیا شواصن دیتے ہیں اور بار بار کیا کہتے ہیں اس پر جو پانسو سے ادھے ویڈیالے ہیں یہ ان کا سنانترن تب کیا گیا جب گونڈا تھی یہ ویڈیالے کی چھت گر گئی تھی اور راجی سکار نے اس سممن میں آدھے جاری جا تھا اس میں ایک بنیادی سوال یہ اڑتا ہے امبی کے شوار کہ ویڈیالے کی ایک ویڈیالے کی چھت گری تب پرشاشن کو ساشن کو یہ محسوس ہوا کہ مولیانکن کرا لیا جائے ذرا چنہت کیا کیا جائے ایسے سکولوں کو جو جر جر ہو چکے ہیں ورنہ اگر وہ چھت نہیں گرتی تو سکول ٹھیک تھے سب چل رہا تھا جی ہاں اور تب سے بڑی چوکانے والی بات یہ ہے کہ کائے کلپی اوزنہ کے تحس ہیڈیالےوں میں سیسا نہیں لگا دیا گیا جس دیالے کی چھت گری تھی اس دیالے کی چھت کی مرمت کائے کلپی اوزنہ سے رہی تھی اور دس مہینے بھی نہیں بھی اور وہ چھت گئے گئے اس کی چپیٹ میں آ کر ایک جر جن بچے گیا لوگ تھے ایسے ہی کئی ودیالے ہیں جو جر جر ہیں لیکن ان میں پیسو کی خطر کی جا رہی ہے نیا بھان نیو نیو جا رہا ہے ان ودیالے میں جان جو کلپی ڈال کر کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں ابھی جو پانسو سی ایدیالے چنیت کیے گئے ہیں ان میں سے بھی کئی ودیالے ایسے ہیں جن میں کہیں کل پیوجنا سے کام کرایا جا چکا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے جر جر ودیالوں میں کل پیوجنا سے کام کیوں کرا یا گیا اور ایسے ودیالوں میں پڑھنے کیوں جا رہے ہیں ایسے ودیالوں میں پڑھائی کیوں کی جن کی حالت اتنی بری ہے کہ وہاں پڑھنا تو چھوڑیے وہاں اگر بیٹھ جائیے تو نجانے کس پل اوپر سے چھت آگرے گونڈا کے ایک سکول میں اس طرح گھٹنا سامنے بھی آئی بارہ چھاتر جس وقت پڑھ رہے تھے ان کے اوپر چھت گر گئی نتیجہ بارہ چھاتر بیمار پڑھیں گے لیکن ان کی جان نہیں جائے گی لیکن یہ چھت کب بھر بھر آ کر بچوں کے اوپر گر پڑے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور حالت کی آپ دیکھئے یہ کائی کل پیوچنا کے تیر ٹائلز کا کام تو ہو گیا لیکن چھت کی مرمت جو کی گئی آٹھ تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شوچالے ہیں لیکن استعمال کے لائک نہیں چھت ہے مگر اس سے ڈر زیادہ لگتا ہے ڈر اس بات کا کہ یہ چھت نہ جانے کب بھر بھر آ کر گر پڑے نو نحالوں کے اوپر بچے کبھی بلیک بورڈ کو دیکھتے ہیں کبھی ماسٹر جی کو دیکھتے اور کبھی پھر چھت کی طرح شلب منی ترپاٹھی جی پروکتہ یوپی بی جوپی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شلب جی سیکڑوں کی تعداد میں سرکار نے خود ایسے سکول چنیت کیے ہیں جن کا بھون نرمان ہونا آتی آوشک ہو گیا ہے بچوں کی جان پر بنائی ہے ایسی امارتیں کب گر جائیں کچھ اندازہ نہیں گونڈا میں حالی میں ایک سکول کی چھت گری بارہ بچے گھائل ہوئے کس بات کا انظار کر رہے ہیں سر ہی کہنا اس کو لے کے سرکاروں پر کام کر رہی ہے اور یہ ستت ہی پرکریہ چل رہی ہے شلب جی اگر یہ پرکریہ اتنی ہی ضروری سرکار کو لگی پرشاشن کو لگی تو یہ پرکریہ پہلے بھی ہو سکتی تھی لیکن جب گونڈا میں سکول کی چھت گری اس کے بعد سب ایکٹیو ہو گئے کہ سکولوں کا مولیانکن کرائیے ان کو نیلام کرائیے نئے بھون کے ڈی پی آر تیار کریے سب کچھ کریے اگر وہ چھت وہیں برقرار رہتی تو انہی کھنڈر سکولوں میں بچے اب تک پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں کہ گونڈا کی گھتنا کے بعد ایسا ہوا گونڈا کی گھتنا کے پہلے بھی اور میں آپ بتاؤں کہ شکشہ میکس میں میں یہ برواستہ حالہ کی پہلے سے ہے جو بندگیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں نہیں کام اس پر ہوا تھا مکمونتری جی نے جب کام سمالا اس کے بعد بقاعدے جو شکشہ بکاری ان کو اس بات کی ذمہ دی گئی کہ وہ دینٹنگ پینٹنگ کرانے کے ساتھ ہی ساتھ جو بدیالے کی عمارت سرس کو ٹھیک کرے ہیں وہاں پر سلوگنز لکھے جائے ہیں اس کی پینٹنگ کی جائے اس کے لئے دھن اومنکت کیا گیا تھا اس بیچ دوربازیپوڑے گھٹنا ہوئی بھی بھی اس کے باوچکو کام سمال رہا تھا اور کیونکہ یہ پوری براستہ ملے تھی تو زیادہ تر بدیالوں کی ستھی اتنی زرزر تھی اس کو باتا بھی نہیں سکتے لیکن ان کو ٹھیک کرتے کرتے ہیں زیادہ تر بدیالے ساتھ ٹھیک ہو چکے ہیں کچھ ڈیالے پچھے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کا کام چل رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرنیچر کو لے کر تو کبھی کسی میں نہ ہوتا تھا نہ کوئی پریاس کیا گیا تھا لیکن پہلی بار یوگی آدیتناکی کی سرکار میں اس بات کو لے کے بجٹ دیا گیا کہ نہیں سرکاری سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ فرنیچر پڑھیں گے تو زیادہ تر کاری اس کی پرتیشت جیالوں میں فرنیچر لگ چکے ہیں باقی جو پندر بیس فیجدی بچے ہیں وہاں پر بھی بہت تیزی سے کام سنگا کہ وہاں بھی فرنیچر بنا دیا تھا اسکول کی چہار دیواری کہیں بھی نہیں تھی زیادہ تر اسکولوں میں چہار دیواری تحت یہ جانتے ہوئے کہ چھت کمزور ہے اس کی مرمت کرائی گئی نتیجہ یہ ہوا شاید آپ کو جانکاری بھی ہوگی کہ آٹھ مہینے بعد جس چھت پر پیسہ خرچ کیا گیا مرمت کے نام پر وہ چھت بھر بھر آ کر گری تھی تو پھر آپ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا پھر ہش رکیہ ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھئے اور یہ بھی دیکھئے کہ وہ صرف چھت نہیں ہے اس کے نیچے بچے بیٹھے ہیں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہے آپ اس بات کو سویہ ماننا ہے کہ اس ویڈیالے کی مرمت کرائی گئی تھی اس کے پہلے سالوں سے 15-20 سال سے کسیس کے مرمت بھی ہوئی تھی یہ مکہ منتری جی کی ایوزانہ تھی جس کے تحت ویڈیالوں کو ٹھیکیت کیا جا رہا تھا اسی میں اس ویڈیالے کو بھی چنیت کیا گیا تھا اس کو اور بہتا دنگ سے اس کا کام ہونا چاہیے تھا لیکن آپ جیسا کہ آپ سویہ نے اس بات کو سمجھ رہے ہیں مکہ منتری جی کی مانشاہ بہت پویتر تھی کہ سارے ویڈیالے چھیک گئے گئے وہاں پر اس میں کہیں 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 کچھ عدکاریوں کو اس طرح گربری ہوئی لیکن اس ویڈیالے کو چنیت نہیں کیا گیا تھا ایسا نہیں ہے چنیت کر کے وہاں پر مرمت کا کام کرائے گیا تھا لیکن مرمت کا کار اس قوالتی کا ہونا تھی اور اس قوالتی کا نہیں ہوا تھا اس کے چلتے یہ دکھت ہاتھ اور اسی لیے وہاں پر آپ کو پتا کہ بڑے پیوانے پر کاروائی ہوئی لیکن سرکار اس کو لے کر پہلے دن سے کام کر رہی ہے اسی لیے اس ویڈیالے کو بھی چنیت کیا گیا تھا اور اس کے تمام جو ویڈیال ہیں ان کو بھی چنیت کیا گیا تھا اور بقاعدہ ایسا سینئے اور آفٹر سہیدی بیسک رینگ کے آفٹرز کو اس کے لئے جواب دے بنایا گیا اس کے لئے کہا گیا ہے کہ جا کے موقع پر معاینہ کریں کیسا مرمت کام ہوا ہے کیسے پینٹنگ ہوئی ہے کیسے سلوگن سکھے گیا ہیں وہاں پہ فرنیچر سلب جی یہ تو آپ سرکار کے طرف سے اپنا پکش رکھ رہے ہیں ویپکش کا بھی پکش رکھنا بہت ضروری ہے میں آپ کو روک رہا ہوں آتا ہوں آپ کے پاس ارون دیادف جی نیتا پی ایس پیل کے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارون جی گونڈا کے دریاپور میں سکول کی چھت گری تھی بارہ بچے گھائل ہوئے تھے آپ کو بھی وہ خبر اچھے سے یاد ہوگی وہ گھٹنا یاد ہوگی لیکن ابھی سیکڑوں کی تعداد میں ایسے سکولوں کا پتا چلا ہے جن کی امارت کھنڈہر ہے جر جر ہے یہ خود بات سرکار مان رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکاریں بدل تو جاتی ہیں یہ یہ حالات کب بدلیں گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیس کے گونڈا جی لاحیمت دیکھئیے پورا اتر پردیس آج دیکھئیے اور پانچ سال مودی جی کی سرکار پچھلے اور ڈھائی سال اتر پردیس کی سرکار میں آج جو سچھا دوستہ کی دردتہ ہوئی ہے آج دیکھئیے پرائیمری اسکولوں میں تھتے چپک رہی ہے پانی کی بیوستہ ہے نہیں اور لکھناو کے جو کیبنیٹ گنج میں ایک پرائیمری اسکول ہے جس کی بار بار مطابہ اٹھائی گئی ہے وہاں تک کیبنیٹ گنج میں نہ بجلی ہے نہ پانی کی بیوستہ ہے نہ سچھا ہے تو ایسا نہیں ہے آج جو اتر پردیس میں ابھی کیبنیٹ بستار ہوا ہے اور جس طریقے سے انوکمہ جیسوال سے اسٹیپہ لیا گیا ہے یا یہی پر بھراشتہ چار جو ہے چرم سیما پہ تھا اسی کا کارن ہے کہ انوکمہ جیسوال سے اسٹیپہ لے کر کے اور دوسری مانتری جی بنائے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بھراشتہ چار اتر پردیس میں نہیں ہوتا بھی بھاگوں میں اگر یوگی جی کی سرکار بھراشتہ چاری نہیں تھی تو ایک نہیں اٹھانا چاہیئے تھا اور جہاں تک سوال سب سے کھڑی ہوتی ہے کہ آج پورے پردیس میں کچھا بیوستہ دیکھئے کیا بیوستہ ہے بنا دی سرکار میں جو پہلے سمائے سے ستاوے ملتی مطلب سماجبادی پارٹی صحیح کام کر رہے تھے اس وقت بلکل کر رہی تھی صحیح نہیں کر رہی ہوتی تو آج دیکھئے نا ہم کہہ رہے پچھلی سرکاروں میں تو چھتے نہیں گرتی تھی اب تو چھتے گرنے لگیں یہ بھی تو سوچئے اچھا تو ارون جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں یہ برسات کا موسم ہے سب کو چھت چاہیے ہوتی ہے تو ایک چھت کے نیچے کچھ بن رہا ہے کیا محول سر جس طرح کی آپ بات بتا رہے ہیں جی ہلو ہاں آرون جی جی بتائیں نہیں میں نے پوچھا سر یہ برسات کا محول ہے سب کو چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے راجبر صاحب کے ساتھ تو گڑ بندن کی باتیں چلی رہی ہیں آپ کے جو بیان ہے وہ مجھے سوال پوچھنے پر مجبور کر رہے ہیں ایک چھت کے نیچے آنے کا کچھ سین بن رہا ہے کیا نہیں یہ تو دیکھیں یہ تو راجبر جی کے پروکتہ اور سمجھوالی پانی کے پروکتہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے آنے کی کیا ضرورت پڑے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے بات یہ جنتہ پاسی بکاف کے مسئلے میں پھیل ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو چھتری اور وات چاتی وات آج دکھائی پڑتا ہے یہ جب منتریوں کا بستار کرتے ہیں تو ان کو جاتی واتی تیرہاں پڑتا ہے چھتروار کی جب راجنیت کرنے پڑ جاتے ہیں اگر بکاف کی یہ ہوتے تو ان کو جاتی واتی اور چھتروار کی تلنا نہیں کرنے پڑ بڑا سوال ہے بڑا عروب لگایا آپ نے شلپ جی تب جب کی سبکہ ساتھ سبکہ وکاس جب مول واقع ہے اس میں سے اگر وکاس ہی غائب ہے تو پھر کام کیسے چلے گا کم سے کام ارویند یادف جی تو یہی کہہ رہے ہیں دیکھتے انہوں نے کتنا وکاس کیا ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانچ سال تر ان کی سرکار رہی اور آپ کے پاس جو آگا رہے ہیں کہ سیکھڑوں کے دیالوں کو لے کر انہوں نے کیا ٹام کیا یادف جانکاری ہے یہ ایک بھی کتاب بچوں کو نہیں ملتی تھی سماجوازی تھاٹی کی سرکار ہے یہ بھی بچے کو سویٹر کے بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہاں سویٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی جوتے موزے کے بچے کی ضرورت ہو سکتی ہے پرنیچر کے بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ پرنیچر بھی ضرورت ہو سکتی ہے انہوں نے دیول یہاں پر کتنا ہے لوگ تھے جیسے گاپالی تھے جسے بڑے دیوپتی تھے ان کو کلک خوش کرنے کا کام کیا آج مکھے منتری جو میں یہ سوچا ہوں کہ انہوں نے بچے پڑتے ہیں ان کو وقت سے کتاب ملنی چاہیے اور یہ آپ کو جانتکاری ہوگی کہ جیسے ہی سیشن شروع ہو رہا ہے بچے کو بیرکل وقت سے کتابیں ملنے ہیں اور سکتار میں کونسی نسی آرٹی کا جو سیلے بس ہے وہ پہلی بار اتر پردیش میں لگو کیا جیا کہ پرائیوٹ کارمنٹ اسکولوں میں جو بچے نسی آرٹی کی پرستکیں پڑتے ہیں اب پرائیوٹی اسکول میں پڑھنے والا بچے ہی کارمنٹ یہ نسی آرٹی کی پرستکیں پڑھے ہیں پہلی بار یوگی چی نے سوچا یوگی چیز بچوں کو بلعایا اور کہا کہ آپ جو اسکول میں یونیفارم پہنکا جاتے ہیں وہ یونیفارم آپ کو کیسے لگتی ہے دو بچوں نے کہا کہ ہم پڑھتا ہے کہ ہم ہوں راعت جا رہا ہے پہلی بار یوگی چیزت ت здоровہ لیں بچوں کو بھی کارمنٹ اسکولوں کے بچوں کی طرف یونیفارم چاہیے کے ساکتے ہیں بچوں کو بلعا اور پوچھا کونج کی یونیفارم آپ کو اچھے لگتی ہے جو اسکول dance کو بھوتی آرہی ہے پہلی بار جوتے موزے دیے جا رہے ہیں اس کے پہلی بار فرنیچر کا بجت آیا تو ایسے میں اب یہ بات سے کتری بھی کر لیں پہلی بھی جنتا گانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ونشواد کی کس طرح انہوں نے پریمار بات کی جاتی بات کی راجنی کی کی ہے ہاں بچوں کو وقت سے کتابیں مل لائی ہیں بیٹے امین مل لگا ہے ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور جہاں پر گھر بڑی ہو رہی ہیں ایسے میں وہ لوگ جو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سرکار میں سرکار میں صرف اور سر پرشتہ کیا بات کی ان کو یونی فارم تک نہیں ملی سوڈا تک نہیں پریشتی طور پر بڑی ہاسپا دیسے پیدا ہوتی ہے چک چک شلب جی بہت شکریہ شلب جی عربین جی آپ کا بہت شکریہ عربین یادب جی نیتا پی ایس پی ایل اور شلب بڑی ترپارتھی پروکتہ بی جو پی اس وقت پروکتہ بی جی